ایک نئی سیاسی پارٹی ایک نئی سیاسی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی کی بنیاد اٹھنے رہی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمیت کہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے بھی اس پر بات کی ہمارا ملک اس وقت ایک نادک دور سے گزرد ہے ہمیں نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلے وہ بتانا سیاست میں آنے سے لے کر اب تک میرا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا رسنا اس طویل سفر میں مجھے بہت سارے لوگوں کو ملنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت کا ملنے میں نے ان کے تجربے اور سیاسی بزیدت سے بہت کچھ دیو یہ یاد رکھیں آپ سب کہ میں ایک بیوائیٹی سیاست دار نہیں تھا میں سیاست میں آیا لیٹ آیا اور کسی مقصد ہی نہیں تھا اسی جنگرے کے تحت پاکستان تیریک امساف میں شامل ہوئی مجھے یقین تھا کہ ہم اس جواب کے پلیٹ فارم سے وہ تمام اصلاحات لانے میں قابیاب ہو جائیں گے جنگی پاکستان کو ضرورت تھی اور ہے اس لیے ہم نے پاکستان تیریک امساف کو ایک مضبوط سیاستی قوت بنانے کے لیے دل راکھ بہنت کی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جنگرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سب کسی جتو جہد کا ایک حصر ہے اس لیے ہم نے پاکستان تیریک امساف کو ایک مضبوط سیاستی قوت بنانے کے لیے دل راکھ بہنت کی اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص فضل کرم سے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد ہم نے پاٹی کو اندر ایک نیا جوش اور جذبہ بہت آنے والی دلوں میں کئی ایسے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے جن سے آپ سب کو علم ہوگا کہ ہم نے پاٹی کو بہتر تحقیم کرنے کے لیے کس حد تک محمد کی ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تیریک امساف ایک ایسی برکور سے ایسی قوت بن جائے کہ جب بھی الیکشن ہوں تو پاٹی نہ صرف جیتے بلکہ اس پوزیشن میں ہو کہ ہرم میں استحاد لانے کے کام کا آغان بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں استحاد لانا ایک بنیادی بنیادی ہمارا حصول تھا جس کی وجہ سے ہم سب لوگوں نے جد جائے بس کہ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکتا ہے معاملات ویسے نہ چل سکے جیسے ہم چاہتے تھے اور لوگ بندل ہونا شروع ہو گئے مایوسی پھیلے تھے حالانکہ تحریک اصاف کے منشور کچھ اور معیشت کو درخ کرنا تھا دنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات بہتر کرنا تھا اور سب سے بڑھ کر اتحاب کرنا تھا کیونکہ انہی ناروں پر پارٹی وجود میں آئی تھی اور انہی ناروں پر عوام نے پی ٹی آئی کو اٹھ دی ہے مگر یہ سب کچھ نہ ہو سکا اور معاملات بھیڑنی کی طرف چلیں گے اب نو مائی کے واقعات میں پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کرنا تھا میں اپنی دل کی گیرائی سے یہ بات کتا جاتا ہوں دل کی گیرائی سے کہ اگر ہم نے نو مائی کے مطلبہ ساتوں اور شرک سندوں کو انجاب تک نہ کرنا تو پھر سیاسی مخابفین کے گھروں پر ہمنا بھی قابل قبول سمجھ جائے گا اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور یہ نو مائی کا جو تھا ماکیا ہماری عزیز فوج ان کے افطروں کے گھروں میں لوگوں سے اور دلک خدا کا تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت عظیم فائٹر پائلٹ ایم امارت صاحب کا جہاز جو ڈسپلی کیا گیا تھا جس نے دشمن کے خلاف نمبر دس کاروائی کی تھی اس کو بھی جلا لیں یہ معاملہ صرف ایک حجوم کا سرکاری عمارتوں میں حملہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی مثال کائن کرنا ہے کہ قلب کو کوئی بھی حجوم کسی کے گھر میں بھی حملہ کر دے ہمارے خاندانوں کو حراسہ کریں کوئی بھی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا گتشتہ چند سال کے واقعات میں ہماری سیاست، معیشت اور معاشرے کچھ شدید دفعان پہنچیں تشویش ناک بات یہ ہے کہ اس صورتحال سے عوام کی ضمیدیں دم توٹ رہی ہیں ہم اس صورتحال کو بڑھاوا دینے کی اجازت نہیں دے سکتا اس لئے ہم آج یہاں ہم سب اس لئے آج یہاں اکٹے ہوئے ہیں ہم ملک کا پاکستان کے مسائل کو دلدل سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کا مجھا ہمارے ملک کو آج کی اشد دروت ہے ہمارے ملک کو آج اس کی حضرت جو اشد دروت ہے ہمارے ملک پر جتنے بھی ضخم لگے ہیں ہم سب مل کر اس پر مرحب لگتا ہے پاکستان کو آج ایک ایسی قیادر کی دروت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کریں اتحاد اور نوازاری کو بڑھائیں ایک ایسی قیادر چاہیے جو قوم جو قوم کو امید کا قومی بیانیاں دیں ہماری قوم کو سب سے زیادہ جو دروت ہے وہ امید یہ ہے کہ ہماری قوم کی حالات بہتر ہوں گے عمام کی حالات بہتر ہو گئے اور قوم کی حلوج پہ پہنچے گی ہمارا ملک تاری دنیا میں اپنی صحیح جگہ پہنچے گی ایک ایسی قیادر چاہیے جو قوم کو امید کا قومی بیانیاں دیں اس لیے ہم آج یہاں اپنی نئی جماعت کا سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں ہمارا مقصد بڑا واضح ہے آج اس جگہ پر موجود تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر قمدن کیا جائے ہم سب سمجھتے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کو ایک نئی سمس کی ضرور ہے ہمیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارا جمہوری نظام صرف اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے یہ اہم بات میں کہتا ہوں ہمارا جمہوری نظام اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب حکومت اور اپوٹیشن دونوں نہ صرف اپنی آئینی نبنداریوں کو سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا دیتا ہے سیاست، ملک، گورننس، حکومت اور اپوٹیشن دونوں صرف ہیں آنے والے دونوں میں ہماری جماعت میں اور بھی لوگ شامع ہو جائے ہیں انشاءاللہ ایسے لوگ جن کو اپنے حلکے میں نہ صرف عزت ہے بلکہ ان کا ووٹ بیک بھی بات کریں میں ان سب کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس مشترکہ جدو یہد میں عمل ساتھ ہیں ہم آنے والے دونوں میں اپنا اصلاحی، اجتہاتی ایجنڈا بندریاں پر لائیں گے ہم اپنے ساسیوں کے تجربے اور سیاسی قوت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارازہ ہوتے ہیں میں پوری ویل ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہم بہتر سے بہتر ہی نتاج حاصل کریں اور کوشش کریں گے کہ اپنے ووٹر کی مینڈٹ کے ذریعے سیاسی، سماجی اور اقتصادی استحاد اطارف کرنا جائیں ہم نے مراملات کو بڑھانا ہے، آئی ٹی سیکٹر کو خاص طور پر اٹھانا ہے ہماری سرات میں بڑی چاند ہے، کسان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے جہاد پر توجہ دیں گے اس جماعت کا مقصد نوجہمانوں کی، امکوں کی ترجمانی کرنا ہے ہم امکواتین، اقلیتوں اور معروف طبقات کی حقوق کا تحافظ کریں گے پاشرے کے ان طبقات کی آواز بنیں گے جن کی آوازوں کو نہیں سمجھیں ہم ان افراد کے لئے کام کریں گے، ان افراد کے لئے کام کریں گے جن کی دیکھ بار کرنا ریاست کی سب سے بڑی میں نتاری ہے ہماری جہاد ترقی اور کشحالی کی عظامت ہوگی ہے ہم پاکستان کے عوام کی خواہشات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے خلوص دل سے خدمت کر دیں گے حمد اور تاکہ تاہم تاکہ ہم پاکستان کو قائد عاظر محمد علی جنہ کے حقیقی پاکستان کی عملی تعمیر بنا سکے عامیل شکریہ سے ا newborn تو تو رگ ould ن Produ ڈ ڈ موسیقی